موسیقی آج کی گفتگو کا عنوان ہے سوریہ سین کا دوسرا رکو جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم زندہ کرنے پر اور مارنے پر قادر ہیں جو لوگوں نے زندگی ہی میں نیک عمل کر کے بھیج دیا ہیں یا بعد میں ان کے عامل میں شامل ہوں گے ہم سب کو نوٹ کی لیتے ہیں ہر ہر چیز کو ہم نے لکھ رکھا ہے اور محفوظ کر رکھا ہے اب یہاں سے کفارِ خریش کو یہ دعوں والوں کا قصہ سنونا مقصود ہے تاکہ مکہ والے بھی اپنا انجام دیکھ لیں جس طرح سے اس دعوں کا قصہ ہے اس جس کے مشابہ مکہ والوں کا حال ہے تو مکہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعوں والوں کا قصہ سنوانے کا فیصلہ کیا یہاں سے وہاں کا شروع ہوتا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَضْرِبْ ذرَبْ ذرَبْا کے معنی تو مارنے کی آتے ہیں لیکن ذربہ کے بعد اگر الْعَرْضَ آجَائِ زمین جس کے معنی میں ہے تو سفر کرنا پاؤں سے زمین کو مارنا مطلب سفر کرنا اور اس کے بعد مسلہ نہ جائے ذربہ کے بعد تو مثال دے کے مارنا وہاں بھی مارنا ہے لیکن مثال دے کے مارنا کسی کی خرابی کو بیان کرنا ہے تو مثال دیتے ہیں قرائلہ نیم چاہا پہلے کروا تھا نیم پچھڑ گیا اور کروا یہ بھی مارنا ہے لیکن یہ مثال دے کے مارنا تو ذربہ کے معنی مثال دے کے مارنا جب مسلہ نہ جائے اور ذربہ کے معنی پہلوں سے مارنا جب الارضہ زمین کے معنی میں آجائے اور ضربہ کے معنی مارنا جب دنگا اور لٹی کے ساتھ آجائے ضربہ کے معنی مارنا ہی کہیں گے یہاں مثال دیکھیں مارنا مراد ہے وَذُغَلِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَلْيَةِ اور بیان کیجئے ان کے لئے ایک مثال گاؤں والوں کی اصحاب والے الْقَلْيَةِ گاؤں ایک گاؤں والوں کی مثال مکہ والوں سے بیان کر دیجئے یہ گاؤں کون سا تھا اکثر مفصلی لیتے ہیں کہ یہ شہر کلام میں انتا کیا لیکن ابن کسید نے تعاقب کیا ہے اور تاریخ کی حقائق سے پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شہر نہیں ہو سکتا پرانے کریم نے اس سے بحث نہیں کیا کہ وہ کون سا گاؤں ہے لیکن وہ گاؤں کا قصہ اتنا مشہور ہے اور قصہ سے نتیجہ آخص کرنا مقصود ہے فرمایا گاؤں والوں کا قصہ بیان کر دیجئے ادھ جاہا جبکہ آئے ان کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے مرسلون بھیجے ہوئے اگر براہ راست اللہ نے بھیجا ہے تو ان کو بھی رسول اور رسولوں نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے تو رسولوں کے رسول جیسے خود نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا تھا یمن کی طرف اور ان کو یہ فرمایا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے انہوں نے کہا پران شریف سے نہیں ملا تو رسول اللہ کے سننے سے نہیں ملا تو ان دونوں کے روشنے میں اپنے رائے سے اجتیار کروں گا تو آپ نے کہا کہا الحمدللہ اللہ وفق رسول اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے رسول کو ہم رائے بنایا جو میں چاہتا ہوں وہ یہ دل میں ہیں تو رسول کے رسول ہوتے ہیں یہاں دونوں امکان ہیں ارجاع احلم السلون جبکہ ان کے پاس رسول آئے یا تو حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے یا حضرت عیسیٰ کے بھیجے وہوں کا تذکرہ ہے صحیح ترین کو یہی ہے کہ ایک آدمی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا تو اپنے قاسد بھیجا کرتے تھے علچی بھیجا کرتے تھے حضرت عیسیٰ کے قاسد تھے علامہ بیزاوی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شمعون ہیں اور یہیہ ہیں یہ دو ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے قاسد بیزاوی لکھتے ہیں شمعون اور یہیہ بعض لوگوں نے یورس اور شمعون کا یہ قاسد ہیں جبکہ آئے ان کے پاس رسول کون آئے قاسد آئے ظاہر یہ ہے کہ ان قاسدوں کے پاس سوائے توہید رسالت آخرت کے بنیادی چیز کو چھوڑ کے دری بات کہاں کریں گے توہید پیش کیا رسالت پیش کیا آخرت پیش کیا یہ دو قاسد ہیں ان دونوں نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو قوم نے کیا کیا فَقَدْ لَبُوْهُمَا پوری قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دیا چھٹلا دیا فَقَدْ لَبُوْهُمَا یہ پرونوں نے اللہ اٹھا ہے دونوں کی طرف ہمان تسنیات کی ضمیر پوری قوم نے مل کر ان دونوں قاسدوں کو جھٹلا دیا اللہ نے ایک اور کو بھیجا کہ ان دو کو طاقت ملے ایک سے بھلا دو اور دو سے بھلا تیر جب کوئی ایک آدمی سفر کرتا ہے تو ایک سفر کرنے والا شیطان اور جب دو ہو گئے تو اللہ کا ہاتھ سر پہ آ گیا اور جب تین ہو گئے تو جماعت کی شکل میں بن گئے برکت ہی برکت کیونکہ حدیث میں آتا ہے یلاللہ یلالجماعات جماعات جب بن جاتی ہے مسلمانوں کی تو اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ پہلے دو ہی تھے قوم نے جھٹلا دیا تو ہم نے کیا کیا تیسرا بھیجا فَعَزَزَنَا ہم نے وہ تغویت پہنچایا بِثارِخ تیسرے کو بھیج کر سالس کہاتے ہیں تیسرا یہ نمبر ایسے ہیں جیسے آپ پہلے دوسرا تیسرا بھُتے ہیں اردو میں ایسے یہاں پر یہ سالس کے مانے تیسرا بھیجا ہم نے اور اردو بھی کہتے ہیں سالسی کرنے کے لئے امریکہ کے پاس روالو تھے سالسی کالا کیا امریکہ پوической دنیا میں تو سالس کے مانے دو فریخ ہیں تیسرا کے پاس رکتا تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ تیسرے کو بھیج کیا تاکہ پہنچایا اور یہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے سالس کو بھیجا سازی سکر دے تاکہ قوم اور رسولوں کے دنمار مسالحہت ہو جائے اور یہی قول را دے کون ہے کیسے پہنچے ملو تیسرا شخص کون تھا تیسرا شخص اسی علاقہ تھا اس کا نام لکھا ہے حبیب نجار حبیب نجار یہ شہر کے کنالے راکتا تھا اور بہت حلال کھانے والا تھا محنت کر کے کھاتا تھا جو آدمی محنت کر کے کھائے گا اس کی غزہ رائدہ نہیں جائے گی حلال کھانا تمام رسولوں کو اللہ کا حکم تھا رسولوں کو جب حکم ہے کہ حلال کھاؤ تو کس کو یفتی آ رہے گی انتوں کا ہے کھالے تو تیسرا شخص برامہ ہنتی تھا اور یہ درد سے اپنے قوم کے احوال سے واقع تھا اگر رسولوں کی بات نہیں مانیں گے تو قوم پہ عذاب آ سکتا ہے قوم برباد ہوگی اپنی قوم تبا ہوگی ادھر سے اللہ سے محبت ہے رسولوں سے محبت ہے اگر قوم نے ان پہ ہاتھ ڈال دیا ان کو مار ڈالا تو ان کی طرف سے اللہ کا عذاب آئے گا قوم ہلا کوئی تو اپنے قوم رسولوں پہ عذاب پہنچائی گئی تو اپنے ہی ہونٹ بھی اپنے داپ بھی اپنے ان دونوں کو درد کو سمجھتے ہوئے آکے پہنچتا ہے یہ ہے سالس لکھا ہے کہ اس کا باپ تھا جو بہت دن سے بستر پہ تھا یہ کون کہتا ہے میری دانے اسی آیت کی تفسیر میں صاحب جلال این اللہ ماسیوٹی نے لکھا ہے کہ اس کا باپ بھی مار تھا شفا نہیں ہو رہی تھی سکیہ رہا کر کے یہ جب قاسد دو اس کے گھر سے گزرے گھر کے مارے تھا ہوتا تکا لکھتا جب دونوں قاسد گزرے اور دیکھا کہ نئے آدمی آرہے ہیں تو کچھا کیا مقصد آئے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں قصور پیغام لکھتا پہنچیں کہا تمہارے پاس کوئی سندھ کوئی پروف کوئی دستاویز کوئی تمہارے پاس علامت ہے کہ تم بھیجے ہوئے ہو یہ تس رسول ہے یعنی مضبوط اور طاقت پر آیا ہم نے تس رسول کے لئے بے شک ہم سب تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں یہ قاشقوں کا پیغام تھا اب پوری قوم کیا جواب دیتی ہے پہلے دو کو جھڑایا اب تس رسول بھی آگیا تینوں نے ملکے کہا کہ ہم رسول نے بھیجے ہوئے ہیں انا ایلے کم مرسلون پوری قوم کو عادت ہے کہ جب دیکھتی ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہیں ان کے بھی ہاتھ پیر ویسے ہیں جیسے ہمارے چہرے کا ناک نقشہ ہے ویسے ان کا بھی ناک نقشہ ہے تو بولتے ہیں ہماری ہی طرح ایک انسان تم بھی ہو تم کو ہم رسول تسریم کیسے کرنے یہ اصل ہے کفار امت کا نے بھی تو یہ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے ان کو سنایا جا رہا ہے سنو اپنی ہی طرح انسان کی ہو دیکھ کر رسالت کا انکار کرنے والوں تو یہ کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح ایک بشر ہو لفظے مِس لنا ہماری ہی طرح سر سے پاؤں تک تم میں ہمیں کوئی فرر نہیں ہے لہذا اگر ہم رسول نہیں ہیں تو تم رسول کیسے ہو اور اگر تم رسول ہو تو تم رسول کیوں نہیں ہے تم میں ہمیں کیا فرق ہے مَا عَنْتُم إِلَّا بَشَرُن نَئِوَنْ تُم مَگر بَشَر مِس لنا ہماری ہی طرح وَمَا عَنْتَلَ الرَّحْمَنُ وَمِنْ شَيْءٍ اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا وَمَا عَنْتَلَ الرَّحْمَنُ وَمِنْ شَيْءٍ من شَيءٍ کچھ بھی پھر تمہارا دعویٰ اِنْ عَنْتُم إِلَّا تَقْزِبُونَ تم نہیں ہو مگر چھوٹے صرف جھوٹ کر رہے ہو تمہارے پاس کوئی صداقت نہیں تم بلا بجاہ اپنے آپ کو رسول کر رہے ہو قصد کر رہے ہو اور یہ سب جھوٹ ہے قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ کہانے لگے ہمارا رب خوب جانتا ہے قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ ہمارا رب خوب جانتا ہے اِنَّا إِلَيْكُمْ کی بے شک ہم تم سب کی طرف لَمُرْسَلُونَ ضرور بھیجے ہوئے تھوڑا سا عربی گرامر دیکھ لو آنکھوں سے پہلے تھا مُرْسَلُونَ اب کیا ہے لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر کھول کر پہنچا دینا وَمَا عَلَيْنَا ہمارے ذمہ نہیں ہے إِلَّا الْبَلَاغُ مگر پہنچانا کیسا پہنچانا المبین واضح کر کے ظاہر کر کے اوپن کھول کے اس لئے ہر مقرر جب بیان ختم کرتا ہے تو کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہمارے ذمہ صرف پہنچانا 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 کیسے لیا یہ دعوالوں کو جب پیغام پہنچانا اور قوم والے جھڑلاتے رہ گئے تو یہ وہاں سے نکل پڑا ہے کہ ہر دعائی ہر مبلیت اور کچھ لوگ کہتے ہیں وَآخَرُ دَعَوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ہماری آخری پکار کیا ہوگی الحمدللہ رب العالمین یہ آخری پکار دنیا میں نے ہوگی یہ انشاءاللہ جندت میں ہوگی جندت میں کہیں گے جندت میں رہنے والے جندت میں کھانے بھی نہیں والے وہ وہاں کہیں گے وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ہمارے آخری پکار یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو رب ہے سارے جہاں کا تو دنیا میں یہ آخرت میں ہو پیغام پہنچ گیا اب پوری قوم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے حجت پوری کل دیا ہے دلائل سے تاقید سے سمجھا کے ہر بات کا دیا ہے اب کیا کریں اب پوری قوم کہتی ہے تمہاری وجہ سے برا شکور ہم لیتے ہیں برا شکور قالو انہ تتیرنا بکم قالو کہانے لگے انہ بے شک ہم نے تتیرنا بکم تتیر کے معنی آتے ہیں کسی کو دیکھ کر اس کو برا شکور لینا جیسا اردو میں آپ کہتے ہیں میاں صبح نکلا تھا مگر کس کام کو دیکھا نہیں کام نہیں بنا اور باس کہتے ہیں صبح نکلا تو سامنے سے بیلی بجر گئی اب تو کام ہوتا نہیں واپس سے لے آئے اور کتنے ایسے جملے ہیں وہ آپ کو اچھا معنی ہوں گے ہم تو یہی را جاتے کتابوں میں تو ایسا برا شکور لینا ارے میاں آگئے ان کے خدم پڑ گئے آفت آئی ہے ہاں ہے آفت آئی تو یہ رسولوں کو دیکھ کر پوری قوم کہتی ہے ہم تم سے تمہارے پاؤں کی آمد سے برشکور نہیں لیتے ہیں کہ تم کیا آئے اشار میں آفت لے کے آئے کیا ہو گیا تھا اللہ نے برشکور ہو گیا تھا پاندھ نہیں برسایا جب پاندھ نہیں برسایا تو کیا کہا ہم ان لوگوں نے اے رسول ہو تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا ہے تم جھوڑ کہتے ہو تمہاری آمد سے ہمارے پاس قہت پڑ گیا برش نہیں خوشحالی ختم ہو گئی ان قہت ساری پڑ گئی تم کو تو ہم مرحور سمجھتے سات سالہ قہت مکہ میں بھی پڑ گیا تھا حضور کی بدوہ سے یاد ہے یہ ہے جن لوگوں کو یہ آئے سنائی دیتی مکہ والوں کو ان کے پاس بھی سات سال کا قہت پڑ گیا تھا سیدولمیہ کی بدوہ سے جب انہوں نے توبہ تلہ کیا اور رحم کا واسد آ دیا تو حضور نے ہاتھ سکھائے پاس چھوئی اس لئے ان قہت والوں کا واقعہ ان کو سنائے جا رہا ہے یہ کام کھل جائے جا پوری قوم ان کو منخوض کا تھی ہم تو تم کو منخوض سمجھتے ہیں اور صرف منخوض سمجھ کے چھوڑ نہیں دیں گے لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم اپنے حد سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے لَنَرْجُمَنْنَكُمْ تو تم کو ہم رجم کر دیں گے اور رجم کی معنی پتھروں سے مار مار کے حلال کر دینا اتنا مارنا کی جان نکل جائے اب رجم ہے پتھروں سے مارنا نہیں اگر پتھروں سے مار کے چھوڑ دیں زندہ تو رجم نہیں رجم کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کے حلال کر دینا ملے تک مارنا تو کیا کہا اگر تم نے توحید کی بات کی رسالت کی بات کی آخذت کی بات کی تو تم کو ہم پتھروں سے مار مار کے حلال کر دیں گے لَنَرْجُمَنَّكُمْ اور کیا کہا تم کو پہنے گا ہماری طرف سے علم ناق عذاب عذاب کی صفت علی علم ناق درد ناق سخت قسم کا عذاب تم کو پہنے گا ہم سکونے گئے ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے ابراہیم نے اپنے اببا سے کہا بدوں کی پوجاہ سوڑ دو تو ان کے اببا نے کہا بیٹے یہ حرکت سے باز نہیں آئے تو پتھروں سے ماروں گا گھر سے نکال دو گا نکال دی حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا ہمیشہ اللہ کے منبونے اس پتھر کے جواب میں مسپلاتے ہوئے ہون سے دعائی دی ہمیشہ ان تمام لوگوں نے یہ بار نہیں دی کہ تمہاری وجہ سے بدشکوری حملے میں کیا جواب ہے کیا تحمل سے اور دلائل سے لبریس قالو تائرکم معاکم فرمایا تمام رسولوں نے مل کر تائرکم تمہاری نحوزت تمہارے پیشانی میں دکھائی دی رہی ہے تائرکم معاکم تمہاری نحوزت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے تم سمجھ کے ہو کہ ہمارے قدم پڑھنے سے نحوزت ہے نہیں تمہاری نحوزت تمہارے ساتھ لگی ہے جو اپنے مالک کو نہ پہشانے اپنے پیدائش کے مقصد کو نہ جانے جو آگے چل کر کہاں جانے والا ہے اور کہاں سے آرہا ہے نہ جانے اس سے بڑا اور کون ہوگا بدقسمت تمہاری نحوزت تمہارے ساتھ اور ہر بندہ یہ بات سن لے جو اپنے مالک سے غدار ہی کرے گا وہ تو منحوزی ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے واقع نہیں ہے وہ تو منحوزی ہے اب رہا سوال تمہارے پتھر سے مارنے کا عذاب پہنچانے کا سنگسار کرنے کا تکلیف میں ڈالنے کا تھمکی دینے کا لگتا ہے تمہیں چلکا لگا ہے کچھ ہاں آگے دیکھو کیا اگر تم کو نصیحت کی گئی یعنی تمہاری دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا گیا تمہاری زندگی میں جو اسبابیں آئیش تھے ان میں کچھ کبابیں ہنٹی پڑ گئی اگر تم کیا اس وجہ سے کہ تم کو نصیحت کی گئی کسی لئے ہم منحوز ہو گئے اگر ہم تمہارے پاس تمہارے اچھائی کے باستے پیرام نہ پہنچاتے تو تم کو منحوز لگا تھے تم کو ہماری نصیحت اتنی بری لگ گئی کہ تم ہم کو منحوز مجھے لگے آدمی کو نصیحت اچھی نہیں لگتی کسی بیراہ روی پر کسی غلط کام پر جب ٹھوکیں گے تو اس کے نص کے خلاف ہوگا اور وہ بات اس کو پسند نہیں آئی گی اسی واسے محورہ مشہور ہے الحق و مررن حق کروا ہے حق کروا ہے کیونکہ پہلے سے جو نص کے مطابقات چلتے رہے دھارے من مانے کرنے کی عادتی اب حق جب پیش کر جائے گا تو حق کروا ہے لیکن فرمایا ہے صاحب شریعت نے حق بات کہ دو چاہے وہ کروی ہی ہو کیونکہ آج کروی لگے گی لیکن کرو اس کو نفع پہنچے گا اور آج کروی نہ لگانے کی خوف سے اگر زاہیت نہ کرو گے تو کل جہانبی خواہی میں گرے گا اس لئے حق بات کہ دو اللہ سے وہ کروی ہو بلکہ تم ہو ایسی قوم جو حد اقل اور حد شرع سے آگے نکل چکے ہو نہ تم کو اقل میں نہ تم کو شریعت میں کوئی جس بھی ہے تم مصرف ہو مصرف کہتے ہیں اسراف کرنے بارا صرف مال میں اسراف نہیں ہوتا شریعت کے احکامات میں بھی اسراف ہوتا ہے اقل میں چلنے میں بھی اسراف ہوتا ہے تم اپنے حد آدمیہ سے پاک کر گئے ہو حد آدمیہ سے پاک کر گیا ہو تم تم تو مصرف ہو مصرف اسراف بے جا کام کرنے والے ہو تم اس لئے تم کو ہمارے جیس پسند نہیں آئی تینوں شخص کا واقعہ ہو گیا اب یہ تینوں قوم تینوں رسول پوری قوم سے بات چک کر رہے ہیں مباحثہ ہو رہا ہے اتنے میں ایک شخص دور سے دوڑا ہوا آیا اور یہ وہ ہی تھا یہاں سے ایک بات اور واضح کر دوں کہ پہلے جو دو رسول آئے تھے وہ خاصد تھے اور تیسرا جس سے طاقت پہنچائی تھی ایک قول کے مطابق وہ بھی خاصد ہے دوبارہ وہ بھی آیا تاکہ دو سے تین مرے اب چوتھا آدمیہ آرہا ہے جو اس شہر کا تھا جس کا نام حبیب نجار ہے اس شہر کے دور کنالے پر جقور پہنچی ہے کہ وہی رسول جن سے ہم کو فائدہ پہنچا ہے بیمار کو شفایا ہوئی ہے پوری خوم جھڑا چکی ہے کہ ان کو شہید نہ کر دے اس خطرے سے رابی بھادی آئے یہ طرح کرنے کے لئے اب یہاں سے وہ شخص آتے پہنچ رہا ہے وَجَا مِنْ اَفْسَلْ مَدِنَةِ رَجُلُونْ يَسَا رَجُلُونْ يَسَا رَجُلُونْ ایک آدمی یسَا دوڑتا ہوا کہاں سے آیا جا آبا آیا افصل مدینہ مدینہ ہے انہی شہر کے کنارے سے مدینہ سے مراد یہاں مدینہ تو رسول نہیں ہے مدینہ کہتے ہیں مطلق شہر کو کوئی بھی شہر مدینہ ہے جس طرح اردو میں شہر کہتے ہیں عربی میں اس کو مدینہ کہتے ہیں شہر کے کنارے سے آیا افصل میں دور کنارہ لگتا ہے کہ قاسب کی بات تو شہر میں پھیل گئی اس واسطے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا وہ دوڑتے ہوئے کیوں آیا تھا کہیں قوم مل کر ان رسولوں کو شہید نہ کر دے ورنہ اللہ کا عذاب آجائے اس خطرے سے بہت آب آجائے والا یا قومی کہاں ایمیری قوم کے لوگو یا اصل شہر قامی ہے اپنے شہر والے ساتھ کو سمجھا رہا ہے اتبعو اتبع کر لو فارو کر لو مان لو اتبعو المرسلین رسولوں کی بات کو مان لو رسولوں کی راہ پر چلنے پر آمادہ ہو جاؤ اتبعو قبول کر لو اتبع من ایسے لوگوں کی لا يسألکم عجرا یا تم سے اس پیغام کے پہنچانے پر کوئی عجر قجرت مہنتانہ طلب نہیں کر دے تم سے کچھ مان رہے ہیں تم سے درحم و دینار سونا چاہدی کچھ رقم مان رہے ہیں کچھ بھی نہیں مان رہے ہیں تم کوئی پیغام دے رہے ہیں جب تم سے کوئی مہنتانہ قجرت نہیں مانتے ہیں تو تم ایسوں کی بات کو تسلیم کر لو اور اوپر سے وہم مہتدون یہ ہدایت یافتا ہے سیدھے راستے پر ہیں ان کا راستہ جنت تبھی جانے والا راستہ ہے وہم مہتدون ہدایت یافتا ہے یہ مہتد کے بانے کہ وہ ہدایت مل چکی اب لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ تو لگتا ہے انہیں کا آدمی ہو گیا ہے ہمارے شاہر کا اور بات ان کی بولتا ہے ہمارے شاہر کا آدمی ہو کر کے ان کی زبان سے بات کرنے کے مطلب شاہر یہ بھی بدلیا ہے اب اس سے پوچھا کیا تم ان کو فالو کر رہے ہو ان کو رسول مان چکے ہو اگر وہ کہا دے ہاں رسول مان چکے ہو تو کیا کریں گے پورے مل کے ماریں گے پہلا شہید ہی بن جائے گا اور اگر کہا دے کہ میں ان کو فالو نہیں کرتا ہوں تو پرشیں گے جب تم خود فالو نہیں کرتے ہو تو ہم کو مشاہر کن دیتے ہو دونوں طرح سے مشیبت ہے ایسے موقع پر آدمی کی اکھر اچھی ہونا چاہیے بہت اچھی اس کی مثالیں میں دیا تو بہت مثال ہے بی بی آئی شاہ کے اخوار میں مثال میرے گی آپ کو تو یہ مثال ہے مثالوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں بس اتنی بات سمجھ لو کہ اب اس سے کہا رہا اگر تم خود مان لیتے ہو ان کو تو کہا تم ان کی آدمی ہو اور تم خود ان کی بات کو نہیں مانتے ہو تو ہم کو مشاہر دینے کا حمل رکھتے ہو یہ سوال کیا ہے تو انہوں نے اس سوال کا جواب اتنا پیارہ دیا دید یہاں سے پارہ چلو رہا ہے مگر بات نہیں شروع ہوئی بات ہوئی چل رہی ہے بات جاری ہے اس لیے پارہ ختم ہونے سے بات ختم نہیں ہوتی جہاں سورت ختم ہوتی وہاں بات ختم ہوتی سورتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور پاروں کی تقسیم بندوں نے بات میں کر لیا سہولت کے لیے پاروں کی تقسیم بندوں نے کیا ہے سہولت کے لیے سورتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے آیتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے رکو اور پارے کی تصحیم بندوں نے کیا سوال کی اسے لئے کبھی بھی پارے میں بات ختم نہیں ہو تو جاری ہے وَمَا لِيَا لَا عَبَدُوا اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اللہ دی فتورہ نہیں جس نے مجھ کو پیدا کیا وَإِلَيْهِ دُرْجَعُون اور اس کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے یہ نہیں کہا میں رسولوں کو مانتا ہوں یا رسولوں کو نہیں مانتا ہوں اس جواب کو کوشن مائٹ ڈال کے نشان بنایا سوالیاں انداز پیدا کر دیا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا یعنی انسان کی فترہ نہ کر سہی ہے تو سنچے کہاں بات تو سہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی بات کو نہ مانوں جو مجھے وجود کا مالک ہے جس نے مجھے حقیق اثر سے انسان بنایا ہے میں اس کی بات کو نہ مانوں وَمَا لِيَا اور مجھے کیا ہو گیا ہے چھوڑ دو وَمَا لِيَا لَا عَبُدُوا اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اللہ فتولہ نہیں جس نے مجھے پیدا کیا بمان خلاق نہیں مجھے جس نے پیدا کیا یہاں تک بات اپنے اوپر لیا اور اگلا جملہ پڑھا لیا ویلائی ہی تر جاؤں اور اسی کے طرف تم ہی لٹھائے جاؤں گے تمہارا پہ اور راستہ نہیں ہے کہ تم کہیں ہوتا جائیں گے لو سمجھتے ہیں ان کو قبر میں داخل کیا ریا اور ہم کو آگ میں داخل کیا تو راستہ پڑھ گیا نہیں ویلائی ہی تر جاؤں آگ میں جلگل جاؤ پانی میں ڈروپ کر جاؤ پیش کر اکلا دیا جاؤ لیکن مسرف وہی ہے ویلائی ہی تر جاؤں اسی کے طرف تم سب جاؤں گے نہیں بھی پھیندو کسی کو گزرے کھالیا ہو ترندوں پرنگوں نے کھالیا ہو مشرے نے کھالیا ہو تریا بھل دیا ریا ہو کسی جگرہ ڈال دیا ہو لیکن کہاں پہنچے گا ویلائی ہی تر جاؤں اسی کے طرف لڑھائے جاؤں دعوت شکر نہیں یہ تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے جس نے تم کو پیدا کیا تم کی بندگی نہیں کہتے ہو ایسا کہے تو غصہ آئے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے تو غصہ آئے گا اور یہ کہتا ہمیں کیا ہو گیا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہم سی کی بندگی نہیں کہتے تو بات اپنے امبر لینے سے بات ان کو لگتی ہے یہ ہے بلاغت قرآن کریم کے انداز کو جو سمجھ جاتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ قرآن کریم میں کیسی بلاغت ہے اگر رحمان ارادہ کر لے تکلیف پہنچانے کا زر زر کے مارے زر تکلیف جسمانی تکلیف کو ضرر کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو ضرر کہتے ہیں زر کے مارے بیماری اگر رحمان ارادہ کر لے موسیقا تکلیف میں ڈالنے کا لا تغنی عنی تو کام نہ آئے میلے شفاعتهم شیعان ان کی شفاعت کچھ بھی یعنی رحمان کے علاوہ جن کی بسٹیشن کرتے ہو یا میں کرنا کہا ہوں تمہاری وجہ سے ان میں سے کوئی بھی اگر رحمان ضرر مکانے کا فیصلہ کر لے تو ان میں سے کسی معبود کی شفاعت ضررہ برابر کام نہیں گئی لا تغنی شفاعتهم شیعان ولا ينقذون اور نہ وہ مجھ کو چھوڑا سکتے ہیں اگر رحمان کی طرف سے عذاب آریا تو یہ سب مل کر مجھے رحمان کے عذاب سے نہیں چھوڑا سکتے ہیں اور بفرض محال اگر میں رحمان کے سوا ان کی شفاعت کام نہیں آتی جو مجھ کو عذاب سے چھوڑا نہیں سکتے اس وقت میں کیا ہوں گا کھولی ہوئی گمراہی میں ہوں گا انی اذن بے شک میں تب تو لفی زلال مبین کھولی ہوئی گمراہی زلال کے معنی گمراہی اور مبین کے معنی کھولی ہوئی کھولی گمراہی میں ہوں انی آمن تو اب ظاہر کیا انی آمن تو بے شک میں ایمان لائے چکا ہوں یہ ایسا انداز ہے اسے جادو گروں نے موسیٰ پر ایمان لائے کا اظہار آخر میں کیا تھا اب جو کرنا ہے تر لے فیراؤن کو چلنج کیا تھا سارے پیغام پہنچا کر سارے دلائل پہنچا کر سارے حکیمان آباد پہنچا کر اب آخر میں جلال کا مضائرہ ہوئے تمانعی شہارت میں جوٹ کر کہتے ہیں انی آمن تو بے شک میں ایمان لائے چکا ہوں بے رب پر میرے رب پر نہیں کہا تمہارے رب پر جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا فال کا درجہ کمال تک مانتا ہے وہ تمہارا رب ہے تم اسے نہیں مانتے مجھے میں مانتا تم بھی دل ربی نہیں کہا اپنے رب پر نہیں تمہارے رب پر ہونا تیت ہاں کہ تمہارے وجود کو اس نے بخشا ہے تم بھی اس کو مانتے لیکن تم نہیں مانتے تو نہ صحیح مجھے میں اس کو مانتا انی آمن تو بے رب پر فاسمعون اب سن لو میری بات سن لو فاسمعون میرے اعلام کو میرے اطلاع کو اور میرے اس ایمان کی شہادت کو تم اچھے طرح سن لو اب بھلی محفیل میں مخالفت کا انجام کیا ہوتا یہاں اللہ نے واضح نہیں کیا اور کہا قیدت دخول الجنہ تہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں جنت میں کیا بے غیر مرد داخل ہوتا کوئی نہیں ملتی جنت میں جانا ہے تو ایک برج ایک پول بار کرنا ہے جس کا نام موت ہے یہاں اس کا ذکر نہیں آیا کیونکہ لوگ سمجھ گئے کہ پوری قوم کی مخالفت پوری قوم کے سامنے ایمان کا اعلان نتیجہ ظاہر ہے کہ پوری قوم ملتا ہے داخل ہو جاؤ جنت میں ایک اور دیئے اور بعض شارحین یہ بھی لکھتا ہے پیدت دخول الجنہ کہ یہاں چونکہ اللہ نے مرنے کا ذکر نہیں کیا لہذا اسی حال میں داخل ہو جاؤ جنت میں اللہ نے کہا ان کے اس ایمان پر ایمان کے اظہار پر دعوت دے دیا اللہ جنت میں آنے دی اور جب ملیں گے جب داخل ہوں گے لیکن پہلا قول صحیح ہے کہ شہید کر دیا گئے اور داخل ہو گئے جنت میں قال یا رہیتا قومی عالمون جنت میں گئے مزہ دیکھا بہاریں دیکھیں تو کہانے دیکھیں یا رہیتا اے کاش کے قومی میدی قوم یا عالمون جان لیتی کہ کتنے یہاں مزے ہیں تو دنیا کی مشقت میں نہ پڑتی یہ بھی ایمان کو خبول کر کے شہادت کرتے پیجا جاتی لوگ آتے ہیں جیتے رہیں گے گیتر کی موت جیتے رہیں گے عزت سے جیتی ہو Sophie یا جانے شہادت پیلیں گے یہ انہوں نے بتایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گیتر کی موت جیتے رہیں گے انہوں نے یہ کہا کاش کے میدی قوم میرے رب نے میری مفرط کر دی ہے یہ کیسا قوم جان لیتی وہاں مفرط ہوئی یہاں قوم کیسے جانے ان شہدہ نے خواہش کی اور بخاری میں یہ فقسط دکھا ہوا ہے ستر قرآن کی شہادت کا ستر قرآن کی شہادت کا ان ستر قرآن میں سے دو بچ گئے تو انہوں نے کہا یا اللہ ہم دو بچ گئے اور یہ سکسٹی ایچ مارے گئے رسول اللہ کو خبر کر دیجئے کہ ہمارا یہ حال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا فکر نہ کرو ہم نبی کو بتائے دیتے ہیں اور نبی کو نہیں ساری امت کو بتائے دیتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے مارا جاتا ہے اس کا اللہ کیسا اکرام کرتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے خبر یہ بما غفر علیہ ربی جو چیز کی وہ ہے کہ محفرت کر دیا ہے میرے پر دکھار نے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور بنایا مجھ کو مکرمین میں سے مکرمین جمع ہے مکرم والی ہے مکرمہ نے جس کا اکرام کیا دیا جس کی عزت کی گئی جس سے گلے میں ہار ڈالے گئے پروں کے یہ ہار گلے میں ڈالنا عزت نہیں ہے کیونکہ سنت نہیں ہے دردن شکانا پڑتا غیر اللہ کے سامنے تب گلے میں ہار پڑتا یہ عزت ہے کی زلت ہے کون سمجھا ہے قوم کو گلے میں ہار چھکے لینا مردوں کی شام کے خلاف ہے اسلام میں ہار پہنے کا ذکر نہیں ہے قوم کے لیے ایک ہی چیز عزت کی ہے وہ ہے کہ جان اللہ کی ہے اللہ کی حوال ہے اللہ کی منشاہ کے مطالق من مانی نہیں اللہ نے میرا اکرام کیا اکرام کیا حدیث میں آتا ہے ہر شہید جنت میں عرش کے نیچے معلق ان دیلوں میں فردنوں کے سب زپورٹوں میں اس کی روح رکھی جاتی ہے جنت میں سائل کرتا جاتا جاتا جو اللہ کے خاتر مرا جائے گا وہ کبھی مردہ نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اس کی زندگی مگر تم نہیں جانتے رزق ملتا ہے مگر تم نہیں جانتے وہ خوش ہوتا ہے اپنے بات والوں سے کہ یہ بھی میری دگر پیار ہیں یستر شیرون خوشیہ حاصل کرتے ہیں وہ اور جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے راستے کو اس نے سوڑ دیا مزدر بھی اخیار کر لیا تو ان کو ناؤمیدی ہو جاتی ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ جس دگر پہ ہم آئے ہیں اس دگر پہ یہ بھی آئے بھلا نبوہ سے بھلا بھی بخام ہو سکتا ہے لیکن سید الانبیاء نہیں تمنہ کی ہے کاش کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا پھر زندہ کیا جاتا پھر تکل کیا جاتا پھر زندہ کیا جاتا پھر تکل کیا جاتا پھر زندہ کیا جاتا تین بار حضرت میں خواہش کیے اوہیہ ثم مہ اقتر ثم مہ اقتر تین دن حالانکہ سید الانبیاء سارے نبیوں کے امام جتنے بشر ہیں ان تمام میں سب سے افضل ہیں خیر البشر اس کے باوچو کی تمنہ کرنا سر کس لیے ہے کہ امت سمجھ دے کہ شہید کا مقام کیا ہوتا ہے شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا شہید کو خون کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے کیونکہ تعمت میں خون لے کر حاضر ہوگا شہیدوں کے لئے دفن عام انسانوں کے تار نہیں کتاب رسج میں روایت ہے ایک صاحب کا حج میں انتقال ہوا اور کسی گرے اپنے قائد کو اسی احرام میں دفن کر دو کل تعمت میں احرام میں اٹھے گا تلبیا پٹے ہوئے تو شہادت کا جو اکرام اللہ کے یہاں ہے وہ انسان نہیں سوچتا ہے سوچو نبی ہو کر تمنہ کی ہے تو یہ کتنا اچھا بخان ہوا آخری بات یہ ہے اس کی کہ جنت میں کوئی شخص دوبارہ دنیا میں آنے کے تمنہ نہیں کرے گا سوائے شہید کی کیا کرے گا وہ تمنہ کہ میں دل دنیا میں جاؤں پھر شہید ہو کر یہاں ہوں پھر دنیا میں جاؤں پھر شہید ہو کر آؤں کیوں شہیدوں کا اکرام دیکھ کر دل میں تمنہ پیدا ہوگی یہاں وہی مراد ہے میرے رب نے میری مغفرت کر دیا اور مجھ کو بنا دیا عزتداروں میں شامل کرتے ہوئے اب یہاں سے ان کا حال سنو ان کا تو حال یہ ہے کہ عزتدار ہو گئے معزز لوگوں میں شامل ہو گئے مغفرت ہو گئی مزے میں آ گئے لیکن دن لوگوں نے ان کو شہید کر دیا تھا ان کا کیا ہوا کیا ان کی روزی پڑ گئی کیا ان کے کو کچھ حالی آ گئی کیا ان کے دلوں میں قرار آ گیا کیا ان پر خدا کی رحمت بردنشد ہو گئی ان کا کیا ہوا اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے ہمیں مارنے کے لئے کوئی آسمان سے لشکر بھیجنا نہیں پڑا ایک فرشتے کی ایک آواز کافی تھی ایک فرشتے کی ایک آواز پورا فرشتہ وہ بھی نہیں ایک آواز دیکھو الفاظ اور نہیں اتارا ہم نے ان کی قوم پر ان کے بعد کوئی لشکر آسمان سے جندل لشکر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں دے جاؤ اور ہم نہ تھے اتارنے والے اس کی ضرور بھی کتی پوری قوم کو تباہ کرنے کے لئے آسمان سے لشکر نہ ہم بھیجنے والے دے نا اس کی حاجت ہے پھر کیا کریں گے انکانت اللہ سیحت و واحدہ نہیں ہے وہ مگر ایک آواز ان اللہ سے پہلے ان ہمیشہ نگیچو میں آتا اللہ سے پہلے ہمیں نگیچو میں آئے گا انکانت اللہ اللہ سے پہلے ان آئے تو نگیچو نہیں ہے وہ مگر ایک آواز سیحت و واحدہ ایک سخت آواز فیدہ ہم خامدون پس اچانک سب کے سب بجھ گئے خامدون کہتے ہیں چلے کی آگ جب بجھ جائے اس میں کچھ بھی نہ پچھے سوائے راکھ کے تو اس کو خامدون کہتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گرمی ہے اس گرمی پر اور گرمی اس گرمی کا نام ہے آگ آگ اسی گرمی میں آگ پر آگ لگتی ہے اسی گرمی سے حیات باقی ہے اسی گرمی سے عشق چلتا ہے یہ عشق بھی آگ ہے یہ عشق جو کرتے ہیں لوگ یہ اسی کی ایک آگ ہے ایک شعر کہتا ہے عشق کا نغمہ جنہوں کے ساس پر کہتے ہیں ہم اپنے دل کی آواز سے پتھر کو پھلاتے ہیں ہم اپنے دل کی آگ سے پتھر کو پھلاتے ہیں تو کونسے دل کی آگ ہے یہ پورا انسان گرم ہے وہ گرمی جب بجھ گئی تو اللہ نے کہا خامدون خندہ ہو گیا وہ گرمی نکل گئی جان جب تک ہے اس میں حددت اور شدد باقی ہے گرمی کی حدد اور عشق کی شدد دونوں باقی ہے اس کے جان جان جانے تک وہ جان نکل گئی فیدہ ہم خامدون خندہ ہو گیا تو ان تمام شہر والوں کے لیے خامدون قلب استعمال کیا اللہ نے بجھ گئے جیسے ایک انگارہ آگ کا اوپر سے راہ کتا جنگ گئی پھر ایک کا پھر ایک کا نیچے سے دیکھا تو پوری آگ راہ میں تبدیل ہو گئی ختم تو یہ لوگ بھی ایک آواز پر وہ شہد تھا انتا کیا اللہ نے بھیجا جبریل کو جبریل دروازے پر ایک آواز تکا صرف ایک آواز جبریل کی آواز سے دل پھٹ گئے اور سب کے سممر گئے اسرافیل کی آواز سے سارا جہان مجھ جائے گا سور میں ایک خوب مالے گئے اور جبریل تو ان سے بڑے لوگی ہیں لہذا ان کی آواز پر ایک شہر کے پجھنا کیا خاص بات ہے فیدہ ہم خامدون سب کے سب کچھ گئے سب کے قوت ختم ہو گئی اب ان بندوں پر حسرت کرتے ہیں یا حسرتاً علی اللہ بات آئے بندوں پر حسرت حائر حسرت حسرت کسے کہتے ہیں گجتہ کے کسی کام پر پستاوہ افسوس ایک آدمی بڑھاپے میں پلتا ہے کاش کی پشکل میں کچھ پڑھ لیا ہوتے اب تو عمر چلی گئے ایک مرمے والا کہے گا کاش اللہ کی ربوبیت کو مان لیا ہوتے کاش جنت کو جہنم کو تصدیم کر لیا ہوتے اب جو مردے پڑے ہوئے ہیں ان مردوں پر حسرت ہے کہ اب کوئی حیات نہیں ملے گی اب کوئی حیات نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیں گے اب کوئی حیات نہیں ہے کہ اپنے مالک کو پہچار کا جنت پر اقرار کر لیں گے اور اس کے حردار بن جائیں گے چانس ہو دیا آئے افسوس آئے حسرت آئے ساکھ دن آنے سے پہلے ہمیں خوش کے ناکون لینا چاہیے جس دن لوگ گندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے اگر اس دن ہم ناکام ہو گئے تو ہم پر بھی حسرت ہوگی اور اللہ نے اس دن کا نام یوم الحسرت رکھا ہے جب فسرہ ہو چکے گا تو وہ حسرت کا دن ہوگا جن کو جنت مل جائے گے وہ کہیں گے اور تھرہ کوششکی ہوتے جن میں اور علامہ کا ملتا اور جن کو جہنم میں جال دیں گے وہ کہیں گے کاش کلمہ پڑھ لیا ہوتا جن کو فرشتے ماریں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اپنے عقل کا استعمال کر لیا ہوتا تو ان سے کم توفید خبر کر لیا ہوتا لو کلنا نسمہ و امعقی ماتلنا فی اصحاب السعیر ہم نے کاش رسولوں کی بات سن لیا ہوتا تم سے کم اپنے عقل کا استعمال کر لیا ہوتا تو آج جہنم کے شونا میں نہ ہوتا ان کا یہ حال ہوتا تو یہاں بہی براد ہے یا حسرتن علی العباد بندوں پر حسرت افسوس ہے اسے بندوں کے حال پر ان بندوں کے حال پر افسوس کیوں ہے ان کا حال کیا تھا مَا جاتی ہم مر رسول اللہ کانو بہی نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول اگر وہ ان کے ساتھ استحضاء کرتے ہسی مزار کرتے دل لگی کرتے چھٹھا کرتے کھیل بود کرتے جب بھی کوئی حق بات لے کر پہنچتا تو ان کی باتوں میں مزار نکلتے استحضاء کرتے مَا جاتی ہم نہیں آئے ان کے پاس میر رسول ان کوئی رسول اللہ ملل کانو بھی ہی تھے وہ ان کے ساتھ استحضاء کرتے ہوئے مزار کرتے ہوئے اب کفار خریش بھی سیدن ان کے ساتھ چاہ کر رہے تھے ان کو سنانے کا مسئل یہ تھا کہ تم پر وہ دن آج آئے کہ تم پر بھی احساس کرنا پڑ جائے چنانچہ کفار خریش کو یہ نوبت آئی رجوہ بہد میں جب مارکٹ ٹھینکے ہوئے تھے رجوہ بہد میں مارکٹ ٹھینکے ہوئے تھے کفار خریش تو ان کی لاشوں سے حضور نے خطاب کیا اور کہا عطبہ اللہ کا عذاب کیسا پایا شہبہ اور ربیہ تم نے اللہ کا عذاب کیسا پایا یہ ان سے خطاب کیا یہ کیا ہے اب ان کو حسرت ہوتی ہے نبی کی آواز سن کر اب جواب دینے پر خادر نہیں ہے مگر سن رہے ہیں حسرت بڑھ رہی ہے ان بندوں پر حسرت ہوگی جنہوں نے وقت کو ضائع کر دیا رسولوں کا مذاق کیا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنے حلاق کر دیا ہم نے ان سے پہلے بستیوں کو انہوں ملائی ہم ناجدیون کی بے شک وہ لوگ ان کی طرف اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے قومی آر کو حلاق کیا ان میں سے کوئی لوٹ کر آئے گا قومی سمود کو حلاق کیا واپس آئیں گے فضاونیوں کو غل کیا ان میں سے کوئی واپس آئے گا جتنی جتنی قوموں کو ہمیں حلاق کر دیا ہے ان قوموں میں سے حلاق شدہ قوموں میں سے کوئی ایک فرد واپس آیا نہیں آیا اس لیے حلاقت سے پہلے جو وقت ہے غریمت جان کر ایمان قبول کر لینا اچھا ہے بجائے اس کے کی انکار کرتے رہا ہے اس دنیا سے جو چلہ لیا اب اس کی شکل دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گی اب مہشل کے میدان ہی میں ملے گی اور اگر ایمان والا ہے تو شکل چودہ بھی چانت کی طرح ہوگی اور اگر جہنم والا ہے تو رات کی تاریخوں کی طرح شکل ہوگی رات کی سیاہی کو کپری کی طرح قطر کے چہرے پر چکر دیا گیا ہو اتنا تاریخ چہرہ ہو جائے گا اللہ نے خود کہا ہے تاریخ رات کو قطر کے تینکی سے کپرا سمجھ کر تاریخ چہرے پر جمع دیا گیا ہو کتنا سیاہ چہرہ ہوگا مولے ایمان ہوگا تو چانت کی طرح چھمکے گا ایمان سے خاری ہوگا تو چہرہ سیاہ ہوگا وجوہ یومیدی مصفرہ کتنے چہرے لوشن ہوں گے اور جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا ان کے چہرے پر سیاہ ہوگے چہرے سیاہ ہوگے کیوں؟ دنیا سے چلے گئے ایمان کے بغیر اور ایک بار چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے اب واپس نہیں آسکتے کوئی یہ سنجھتا ہو کہ دنیا میں جو واپس نہیں آسکتے تو وہاں بھی آخرت میں بھی نہیں جا کے کہیں اور تلے جائیں گے فرمایا وَإِنْ كُلُّ اللَّمَّ جَمِعُ الْلَدَيْنَا اور نہیں ہے سب کے سب مگر اکٹھا ہوں گے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے کہیں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے دنیا میں واپس نہیں آئیں گے اور وہاں ہمارے پاس سب جمع کیا جائیں گے اور ریزلٹ ہم سنائیں گے اس لئے دنیا کی سرکشی کو چھوڑو اپنے مالک کو پہچانو اور اپنی قوت کتنی ہے اتنی نہیں ہے کہ اپنے پیدا کرنوارے سے مقابلہ کرو اس لئے یہ غرور نہ ہو کہ ہم کہیں اور تلے جائیں گے ہمارا راستہ کہیں بدل جائے گا ہمارا مستقل کہیں اور ہو جائے گا نہیں ہم کو کسی حال میں جمع ہونا پڑے گا اور میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے پاس حاضر نہ کیا جائے سب حاضر کیا جائے گا سب دو گروہ ہوں گے ایک متقیوں کا گروہ اور ایک تافر کا گروہ متقیوں کو حقال کر لائیں گے جنب کی طرف وصیق اللہ دینہ کفرو یا جہنم زمرہ کافروں کو لائیں گے جہنم کی طرف دو گروہ لائیں گے تو سب کو ہمارے پاس ایکٹھا ہونا ہے اب اتنی بھئی طاقت یقین کیسے آئی یہاں سے لے کر پورا رکوع تو اب آنا ہے تیسا رکوع وآیت اللہم وآیت اللہم نشانیاں دکھاتا اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنا اللہ کے ایک نشانیاں وہ قادر ہے اب یہاں سے نشانیاں پر مستقل طور پر آئیتیں آ رہی ہیں اللہ نشانیاں یہ ہیں زمین کا زندہ ہونا زمین سے غلوں کا نکلنا پھلوں کا کھانا جولوں کا پیدا ہونا راہ کی تاریخیوں کے بعد دن کا نکلنا سورج کا جاری ہونا چار کا نکلنا آگے پیچھے ان کے مسافت میں بہت میں اتنا سوڑا نا سب تفشیر بحث انشاءاللہ آئندہ آئے گی